اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئے سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم پارٹسپل کے بارے میں جانیں گے اسی طریقے سے ہم یہ جانیں گے کہ پارٹسپل کا یوز کہاں کہاں ہوتا ہے ہماری سمٹنسز کے اندر اور ہم ان گرامر ان کو اپنے گرامر میں روز مرہ کے زندگی میں اس پارٹسپل کو ہم کیسے استعمال کریں گے یہ دیکھیں گے تو میں سمجھنا ہوں کہ یہ جو لیسن ہے یہ جو لیکچر ہوگا پارٹسپل کا یہ کافی امپورٹنٹ ہے so pay attention to the lecture and note down everything into your notebook so that you cannot loss anything so آئے شروع کرنا ہوں the participle point number 260 آپ دیکھیں read this sentence this sentence کو پڑھئے hearing the noise the boy woke up short کو سن کر کے شروع غوغہ کو سن کر کے لڑکا جا گیا the word hearing qualifies the noun boy as an adjective does اور جو لفظ یہاں پر hearing ہے یہ noun boy کو qualify کر رہا ہے یعنی یہ جو hearing ہے یہ نام boy کے adjective کو دکھلا رہا ہے یعنی boy کی یعنی صفت کیا تھی حالت کیا تھی اس وقت اس کو وہ دکھلا رہا ہے hearing okay as an adjective does جیسا کہ ایک adjective کا کام ہوتا ہے ویسے ہی hearing the noise نے boy کے ساتھ کیا جیسا کہ یعنی ملباز adjectives ہوتے ہیں وہ noun کے ساتھ استعمال ہو کر کے اس noun کے خاصیت کو اس کے وصف کو اس کے نات کو بیان کرتے ہیں ایسے ہی یہاں پر hearing the noise جو ہے boy کے لڑکے کے صفت کو بتلا رہا ہے hearing the noise یعنی شور کو سن کر کے لڑکا جگ گیا it is farmed from the verb اور اس hearing کو verb کے ذریعے سے بنایا گیا ہے اور جو verb ہے hear and guns and object اور اس کا ایک object بھی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے hearing جو ہے یہ word یہ لفظ hear سے بنایا گیا ہے جو کہ ایک فعل ہے اور یہ جو hearing ہے یہ اپنا ایک object بھی رکھتا ہے اپنا ایک مفعول بھی رکھتا ہے اور وہ کیا ہے noise یعنی آواز کو سننا تو ملہ جس چیز جو چیز کسی چیز پر واقع ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں object کہتے ہیں یا مفعول کہتے ہیں تو یہاں پر noise hear کا مفعول ہے اور hearing یہ participle ہے اس کو ہم present participle کے نام سے جانتے ہیں اور یہ خاصیت کو hearing the noise یہ boy کے خاصیت کو اس کے نات کو اس کے صفت کو بت لہ رہا ہے the word hearing therefore protects of the nature of both a verb and an adjective اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو verb hear ہے اس لئے ایک فعل کا بھی کام کر رہا ہے اور ایک صفت کا بھی کام کر رہا ہے تو یہاں پر hearing the noise hear یہ ایک فعل کا بھی کام کر رہا ہے اور ایک صفت کا بھی کام کر رہا ہے لڑکے کے لئے and is called a participle اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں participle کہتے ہیں okay hearing یہ کیا ہے یہ participle ہے it may be called a verbal adjective اور اس کو verbal adjective بھی کہا جا سکتا ہے یعنی فعلی صفت بھی کہا جا سکتا ہے verbal adjective فعلی صفت فعلی صفت ہے لڑکے کی boy کی تو ہم hearing the noise hearing participle ہے اور اس کو verbal adjective بھی کہ سکتے ہیں فعلی صفت بھی کہ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ لڑکے کی صفت کو بتا رہا ہے جیزا کی ایک صفت یعنی کسی آدمی کی چیز کی اجھے کہ کی صفت کو بت لاتا ہے اوکے اب آئیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں پارٹیسپل کی تعریف کی پارٹیسپل کی definition کی ہے اوکے یہ کہتے ہیں کہ پارٹیسپل وہ ہوتا ہے جو فیل سے بنایا جاتا ہے جو ایک فیل کی اور ایک صفت کی خاصیت کو اپنے اندر رکھتا ہے یعنی پارٹیسپل ایک ایسا کلیمہ ہے جو فیل سے بنایا جاتا ہے یہ ہم ناؤن سے نہیں بنا سکتے صرف اور صرف اس کو پارٹیسپل کو ہم فیل ہی سے بنا سکتے ہیں اور یہ اپنے اندر ایک فیل کا بھی معنی رکھتا ہے اور ایک صفت کا بھی معنی رکھتا ہے ایک verb کا بھی معنی رکھتا ہے اور adjective کا بھی یہ مل فیل دیفینیشن اب اس کی ہم سکنڈ دیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں نوٹ استعمال کیا گیا یہ جو participle phrase استعمال کیا گیا ہے یہ adjective کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس لئے اس کو ہم کیا کہیں گے adjectival phrase کہیں گے یعنی صفتی phrase تو I hope that you understand here یہ ہوگیا ہمارا participle اور اس کی تاریف اور اس کی definition اور اس کا explanation اب ہم دیکھتے ہیں 261 point start with the following example of participle کہ participle کے آنے والے examples کو read کیجئے اور سمجھ کی مل کیا ہے we met a girl carrying a basket of flowers ہم ملے ایک لڑکی سے جو لیے ہوئی تھی فولوں کے ایک basket کو فولوں کے ایک basket معنی کیا ہوتا basket کے معنی ہوتا ہے ٹوکری a basket of flowers فولوں کی ٹوکری we met ہم ملے اگر ایک لڑکی سے carrying a basket of flowers جو فولوں کی ٹوکری لی ہوئی تھی یہ ہوگی ہمارا first sentence loudly loudly knocking at the gate he demanded admission دروازے پہ تیز سے ٹھوکتے ہوئے اس نے داخلے کی اجازت لے لڑکی یہ سکر نمبر اس نے راشتے کو کراس کرنے کی پار کرنے کی کوشش کی he rushed into the field و field میں دور کر کے گیا and far most fighting felt اور بہت ہی تیز یعنی لڑتے ہوئے کیا ہو گیا گر گیا تو آئیے یہاں پر جو 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 پارٹسپل استعمال ہوئے ہیں جسے caring اور اسی طریقے سے knocking and thinking اور fighting یہ سارے کیا ہیں یہ پارٹسپل ہیں اب آئیس کے explanation کو دیکھ لیتے ہیں the abo are all examples of what is usually called the present participle یعنی اوپر دیئے گئے جو جو مثال ہم نے استعمال کیے ہیں ابھی چار اس میں جو جو پارٹسپل استعمال کیے گئے ہم ان کو کیا کہتے ہیں ان کو present پارٹسپل کہتے ہیں which ends in ing جو یعنی یہ ملب ختم ہو رہا ہے ing میں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو caring ہے knocking ہے thinking ہے اور fighting یہ سارے کیا ہیں یہ present participle ہیں اور ing پہ ختم ہو رہے ہیں and represents and action is going on are incomplete are imperfect اور یہ ایسے معنی کو دے رہے ہیں جو کی کام جاری ہے یا یا ختم نہیں ہوا ہے یا ناقص ہے یعنی یہ جو سارے participle استعمال کیے گئے ہیں یہ تین معنوں کے لئے استعمال کیے گئے ہیں یا تو کام ہو رہا ہے یا تو کام نام مکمل ہے اور ناقص ہے اوکی یا تو یعنی یہ present participle ہیں اور یہ تین معنوں کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں یا تو ملب کام جاری ہوتا ہے یا تو اگر آپ کا فیل جو ہے جو participle والا جو فیل ہے اور اس فیل کے ذریعے سے ہم نے جو participle بنایا ہوا ہے اگر وہ transitive فیل ہے فیل متعدی ہے تو یہ اپنا ایک object رکھتا ہے یعنی اگر participle آپ کا فیل متعدی سے بنایا گیا ہے transitive سے بنایا گیا ہے تو تو اس کا بھی object ہوگا اس کے لئے بھی ہم object کا استعمال کریں گے جیسے کی sentence number ایک میں دیا گیا ہے اور sentence number دو میں دیا گیا ہے اب یہاں دیکھیں we met a girl carrying a basket of flowers یہاں پر یعنی carrying a basket of flowers یہ کیا ہے object ہے carrying کا object ہے carrying کا اور دوسرے میں loudly knocking at the gate knocking at the gate at the gate یہ کیا ہے مفعول ہے knock کا تو یہاں پر یہ کہنا چاہیتے ہیں کہ اگر participle کا فیل آپ کا trans ہے تو وہ object رکھے گا اس کے لئے بھی ہمیں object کا استعمال کرنا آواش ہوگا اور انمارے ہوگا دوسرے دوسرے ملہ ملہ جو سنٹنس ہے loudly یہ کیا ہے جو کی یعنی knocking کے معنی میں modify کرتا ہے یعنی knocking کے معنی میں اضافہ کرتا ہے یعنی loudly knocking یعنی تیزی سے ٹھوکتے ہوئے یا کھڑ کھڑاتے ہوئے at the gate دروازے پر اس نے اندر آنے کی ازازت مانگی تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یعنی ایک participle کا اپچوڑ بھی ہوتا ہے اور participle کو کوئی adverb بھی modify کر سکتا ہے جیسا بھی جیسا کہ یہاں پر ملپ کیا گیا carry کا جو object ہے وہ basket flowers اور knocking کا جو adverb ہے وہ loudly ہے اور thinking always safe object ہے thinking کا اور اسی طریقے سے fighting یہ فائیڈنگ یہ ملپ participle ہے اس کا نہ کوئی adverb ہے نہ object ہے تو ہمیں اس lesson سے اتنے سے آج کی اس lecture سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ participle جو ہے یہ فیل سے بنایا جاتا ہے اور یہ ایک فیل کی طرح سے اور ایک adjective کی طرح سے کام کرتا ہے اور ہم اس کو participle یعنی ملپ phrase بھی کہہ سکتے ہیں اوکے اور یہ اپنے معنی میں ملپ adjective بھی ہوتا ہے اور فیل بھی ہوتا ہے تو یہ ہو گیا participle کے معنی اور اس کے explanation اور definition تو انشاءاللہ اور بھی اس کے بارے میں ہم آنے والے lectures میں ڈیٹیل سے جانیں گے کہ ہم ان کا استعمال اپنے سنٹنسز میں روز مرہ کے زندگی میں کیسے کریں گے یہ ساری باتیں آئیں گی ابھی یہ تو ایک وہ تھا اختصار انشاءاللہ آنے والے lectures میں اس کو ڈیٹیل میں explain کیا جائے گا تو ہم ہم پہلے جائے گا جائے گا سنٹنسز اگر آپ کو پہلے مجھے مجھے پہلے 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 سنٹنسز wassalamualaikum warahmatullahi wabarak